نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ایک یہ بھی ہے کہ اطراف حق کو قبول کیا جائے حق کا اطراف کیا جائے حدیث میں مومن کی صفت یہ بتائی گی مسند احمد کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی حق دیا جائے تو وہ اس کو قبول کر لیں یہاں حق سے مراد امر حق ہے دوسرے لفظوں میں یہ کہ مومن وہ ہے جس کے اندر اطراف حق کا مادہ کامل طور پر موجود ہو جب بھی کوئی سچائی اس کے سامنے لائی جائے جب بھی اس کی کسی غلطی کی نشاندہی کی جائے کوئی بھی احساس اس کو دلائی جائے اس کے لئے قبول حق کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکے کوئی بھی چیز یہ بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے سنت ہے اور تربیت کا بہت بڑا حصہ ہے اس صفت کا کامل درجہ یہ ہے کہ آدمی خود ہی پیش کی طور پر اس انتظار میں رہے کہ کب کوئی بتانے والا اس کو اس قسم کی کوئی بات بتائے اور وہ خوشدیلی کے ساتھ فوراً اسے اپنا لیں وہ اپنی اصلاح اور اپنی درستگی کا حریص بن جائے یہی مومنانہ کیفیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زبان سے ان الفاظ میں ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ اس انسان پر رحم کرے جو میرے آیوب کا توفہ مجھے بھیجے یعنی جو میرے آیوب مجھے بتائے حقیقت یہ ہے کہ اطراف حق ایک عبادت ہے بلکہ وہ سب سے بڑی عبادت ہے یہ وہ عمل ہے جس کے لئے آدمی کو سب سے بڑی قربانی دینا پڑتی ہے یہ سب سے بڑی قربانی اس کو سب سے بڑی عبادت بنا دیتی ہے یہ قربانی اپنے وقار کی قربانی ہے یہ اپنی بڑائی کو کھونے کی قربانی ہے یہ حق کے لئے اپنے آپ کو بے قیمت کرنے کی قربانی ہے یہ وہ موقع ہے جبکہ آدمی جنت کی قیمت دے کر جنت میں داخلے کا استقاق حاصل کر لیتا ہے اس عظیم عبادت اور عظیم خوش قسمتی کا موقع کسی کو کب ملتا ہے یہ موقع صرف اس وقت ملتا ہے جبکہ لوگوں کو اظہاری خیال کی پوری ازادی ہو جب کسی رکاوٹ کے بغیر ایک آدمی دوسرے آدمی پر تنقید کر سکی جب معاشرے میں یہ محول ہو کہ کہنے والا بے تکلف اپنی بات کو کہے اور سننے والا کھلے طور پر اس کو سنے جس طرح مسجد نماز بہجماعت کی ادائیگی کا مقام ہے اسی طرح اظہاری خیال کی ازادی گویا وہ سازگار محول ہے جس کے اندر حق کو کہنے اور حق کو قبول کرنے والی عظیم نیکیاں جنم لیتی ہیں اسی طرح کے محول میں وہ معاملات پیش آتے ہیں جبکہ ایک شخص کو اعلان حق کا کریڈٹ دیا جاتا ہے اور دوسرے شخص کو قبول حق کا انام تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور سنت ہے کہ ایسا کنجسٹڈ محول نہ بنایا جائے جہاں پہ کوئی کسی کو غلط کام کرتے ہوئے بھی دیکھے لیکن اس کو کہہ نہ سکے اس ڈر سے کہ یہ شخص قبول نہیں کرے گا یا ہائپر ہو جائے گا یا نراز ہو جائے گا اس وجہ سے جب اس طرح کا محول بن جاتا ہے تو پھر منافقت جنم لیتی ہے انسان اس کی دل جوئی کے لیے اس کی دل کی خوشی کے لیے اس سے نرازگی کی اس سے بچنے کے لیے اس کی ہاں میں حامل آتا رہتا ہے اور اس کے سامنے سہرے لاتا رہتا ہے اور اس کے بعد اٹھنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے اور یہ غلط کر رہے اور اس کو جب درست پہنچے گی اس کو نقصان ہوگا پھر اس کی عقل ٹھکانے آئے گی تو منافقت جنم لیتی ہے جہاں ازہارِ ازہارِ رائے کی اجازت ہوتی ہے وہاں پہ منافقت جنم نہیں لیتی وہاں پہ لوگوں کی سوچ اپن ہوتی ہے لوگ خود بھی سیکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی سکھانے کا سبب بنتے ہیں تو اس لیے یہ بھی آپ سیکھیں کہ ایسا محول مت گریئٹ کریں کہ آپ کے سامنے کوئی بولی نہ سکے کئی لوگوں نے ایسے لبادے اڑے ہوتے ہیں غصے کے اور ہائپر کے اور نرازگی کے اور آرڈر کے کہ دوسرا بندہ ان کے سامنے آواز بھی نہ نکال سکے تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سم میری رسپیکٹ کر رہے ہیں وہ رسپیکٹ نہیں ہوتی وہ خموشی اختیار کر لی جاتی ہے عمر کا تقاضہ یا وہ بوس ہوتا ہے یا گھر میں کوئی بڑا ہوتا ہے لیکن ایسے شخص کوئی لیے کوئی بھی اس کا خیر خواہ نہیں ہوتا کوئی اس سے محبت نہیں کرتا کوئی اس کی ہمدردی نہیں چاہتا وہ صرف اس کو برداشت کرتا ہے یا اس کے سامنے منافقت کرتا ہے کوئی اپنی جوب بچا رہا ہوتا ہے کوئی گھر میں اپنے سکون کی خاطر سب برداشت کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں شاید بالکل حق میں ہوں تو ایسا محول بنائیں کہ آر ایک کو ازار رائے کا حق ہو تاکہ وہ آپ کو ہمیں ہماری جو غلطی ہیں ہمیں بتا سکیں اور یہ بہت بڑی عبادت ہے اور ہم خوشی سے اس کو ایکسپٹ کریں اور ایکسپٹ کرنے کے بعد ہم اس بہت بڑی نیکی کو اس بہت بڑی سنت کو بھی اپنائیں وآخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمین